آج کی اس ویڈیو میں کچھ میں ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں آپ سے اگر آپ اس ٹرک کو فولو کروگے تو آپ کے ساتھ پیٹول پمپ والے یا فیول پمپ والے کبھی بھی اسکیم نہیں کر سکتے چاہیے آپ پیٹول دلائے چاہیے آپ ڈیزل دلائے سو فرینڈز ریسینٹلی میرے ساتھ ایک ایسا ان ایکسپیکٹڈ اسکیم ہوا ہے فیول پمپ کے اوپر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی میں آپ کو کچھ ٹائم پہلے کی اپنی ایک اسٹوری بتاتا ہوں چھوٹی سی کی مطلب میں ایکسل سکسٹی میرے پاس میں گیا اور پیٹول ڈالانے کے لیے اس گاڑی کے اندر میں کہیں پہ جا رہا تھا تو راستے میں ہی پیٹول پمپ پڑا انڈیا نوائل کا میں وہاں پہ نام بھی لیتا ہوں انڈیا نوائل کے پیٹول پمپے جانے کے بعد میرے سے پوچھا ہے کتنے روپے کا بھائی ڈالنا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے آپ بھی کہیں پیٹول دلانے کے لیے جاؤ گے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اتنے روپے کا پیٹول ڈال دو تو وہ ڈال لیتے ہیں میں نے بولا بھائی 800 روپے کا میری گاڑی کے اندر پیٹول ڈال دو اس نے کیا گام کرا میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھا تھا اور میں میٹر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جیسے ہی اس نے مطلب اپنا جو نوزل ہوتا ہے وہ ٹنکی کے اندر ڈالا اور اسٹارٹ بٹن دبا دیا اس کا جو نیچے کی طرف نوزل آتا ہے وہ کھیج دیا اوپر کی طرف اور اس سے پیٹول ریلیز ہونا اسٹارٹ ہویا جیسے ہی گاڑی کے اندر پیٹول ڈالنا اسٹارٹ ہوا اس میں تو بھائی جیرو دکھا رہا تھا اور وہ جو ریڈنگ اسٹارٹ ہوئی وہ 626 روپے سے اسٹارٹ ہوئی یہ ایک بہت بڑا سکیم کرتے ہیں یہ پیٹول پمپ والے جو فیول پمپ والے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے بھی ساتھ اسکیم ہو سکتا ہے تو میری گاڑی کے اندر 1500 یا 175 روپے کا کچھ پیٹول آیا صرف بھائی میں حیران ہو گیا میں نے جیرو پر بلکل گاڑی کے اندر ریزرم میں تھی گاڑی میں بلکل بھی پیٹول نہیں تھا اور جیسے ہی میں نے ڈالایا اس کی سوئی بھائی بلکل وہیں کی وہیں تھی آگے کو نہیں بڑھی ایکسل سکس میں آتی ہے سوئی جو ایکسل سکس رکھتے ہیں نا ان کو پتا ہوگا ماروتی سجوگی کی جو آتی ہے اس میں یہ ڈیجیٹل نہیں آتی اس میں سوئی آتی ہے تو وہ جو سوئی ہے نا بلکل اٹھی بھی نہیں تھی وہیں پہ وہیں پھر میں نے نیکسٹ پیٹول پمپ پہ 1500 کا ڈالایا نا تو پھر ہاف ہو گئی تھی وہیں اٹھ کے تو اسی طریقے سے سب کے ساتھ فروڈ ہو سکتے ہیں سکیمز بہت زیادہ چلتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھائی پیساز بنانے کے لیے دنیا نہ جانے کس کس کو بھائی کیا کیا کر کے تھگ رہی اچھی طریقے سے خوب رگڑ رگڑ گے تو ابھی میں یہاں پہ انڈیا نویل کے پیٹول پمپے ہوں ہرے بھائی مرے گا کیا آج تو پیٹول پمپے بھی بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے ہمارے آگے پہلے بھائی سفٹ کے اندر ڈلے گا اس کے بعد ہی ہمارا نمبر آئے گا یہ ڈیزلہ بیسک سے لگا ہے پر یہاں پہ پیٹول بھیڈلتا ہے یہ ہماری گلاوڈی کا بہت مسہور پیٹول پمپے بیچ والا اور یہ پیچھے ایک ایکسٹرہ گرین والا بھی ہے اگر میں ادھر کی سائیڈ سے دکھاؤں تو یہاں پہ یہ ایکسٹرہ گرین ہے ایکسٹرہ گرین کی کوئی جرورت نہیں ہے ابھی تھوڑی پرفورمنس بڑھ جاتی ہے ایکسٹرہ گرین ان گرین کے لیے ہوتا ہے لگزری کار ہوتی ہیں یا پھر سپورٹس کار ہوتی ہیں جن کو ایکسٹرہ بی ایچ پی چاہیے یا ٹورک اچھا چاہیے مائلیز تھوڑا بیٹر چاہیے کافی دنوں سے یہ بلکل ری فیول کر رہی ہے ری فیول میں ایسی بات نہیں ہے ری فیول میں یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل ڈوٹ 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 دکھا رہا ہے زیرو کلومیٹر کے بعد یہ ڈوٹ 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 دکھانے سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چلے گی نہیں ڈوٹ دکھا رہا ہے تو ایزیلی چل جاتی ہے سفٹ والے بھائی کتنے کا ڈالوارے ہیں آن سو چھے سو کے آس پاس پہنچ رہی ہیں میری حساب سے آٹھ سو بھائی کٹ لگیا آٹھ سو گھائی کٹ نہیں لگا بھائی بدانی پیمنٹ کری ہے یا نہیں کری ابھی دے بھائی دھر دل باغ لینے کے لئے گئے تھے ہاتھ میں دیکھو دل باغ بس گاڑی پانچ لی بھر دورہ اوپر ڈالو بتا دوں گا جب کٹ لگائے گا ڈالو 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 ہزار کٹ دوں گا بس ڈالو 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 سمجھ سمجھ ڈالو 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 ہو جاتا ہے جا تو جب اگر آپ نوزل اس کے اندر رہے گا نا دب آپ کا نوزل مطلب پیٹل کے اندر ڈوب جائے گا اس میں ڈوبتے ہی اوٹو کٹ مسین مار دیتی ہے کہ ہاں بھائی اب آپ کی ٹنگی فول ہو چکی ہے آپ اپنا نوزل بھار نکال لیجئے لیکن اگر آپ وہ بھی چیز نہیں کروانے چاہ رہے آپ کے گاڑی میں بالکل بھی نہیں ہے اور آپ کو پانچ سو ہزار روپے کا ڈالانا ہے تو آپ اسی حساب سے مطلب بتا دیجئے کہ ہاں بھائی نو سو اسی کا یا نو سو نبہ روپے کا ہو گیا یا ایک ہزار دس روپے کا ہو گیا یا ایک ہزار بارہ روپے کا ہو گیا تو آپ وہیں پہ کٹ لگوا دیجئے اس میں تو آپ کے ساتھ کبھی بھی سکیم نہیں ہوگا اور میرے پاس یہ سلپ ہے یہ سلپ دیکھیں آج ہی ہی پیٹل پمپے سے میں اس کو لے کے آیا ہوں ہمیشہ آپ کو یہ سلپ لینی ہے میں نے اس سے کارڈ سے پیمنٹ کی تھی تو یہ سلپ مجھے ملی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کارڈ بھی نہیں ہے اگر آپ کیس لیتی ہیں کسی بھی پیٹل پمپ کے اوپر تو آپ مجھے آپ انہیں بولیے کہ بھائی مجھے ریسیپٹ چاہیے وہ آپ کو پرنٹ کر کے ترانت دے دیں گے مسین میں ہی ایک چھوٹا سا منی پرنٹر لگا رہتا ہے آپ دیکھیں یہ میں نے پیٹل پمپ سے سلپ نکلوائی تھی جو کارڈ سے پیمنٹ کرنے کے بعد مسین سے نکل گئی تو اس میں اگر میں آپ کو نیچے کی طرف دکھا تو نوزل نمبر 13 اور ہمارا جو پمپ نمبر ہے وہ فور ہے تو ریٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ریٹ ہے اس میں نائنٹی فور پوائنٹ ایٹ ون روپیز پر لیٹر تو میں نے کیونٹیٹی جو آئی ہے کیوں ٹی وائی جو یہ لکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یہ ہے ٹین پوائنٹ فائی فور لیٹر تو نیچے کی طرف ٹوٹل اماؤنٹ آ رہا ہے میرا نو سو نینیان میں روپے 30 پیسے مطلب میں نے قریب ایک ہزار روپے کا تیل اس میں ڈلا دیا ہے اگر ہم کارڈ سے کسی بھی پیٹل پمپ کے اوپر کراتے ہیں تو پمپ نمبر اس میں فیل ہوتا ہے جیسے یہاں پہ فور ہے تو آپ کا نائن 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 پوائنٹ 30 ہی آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیٹیکٹ ہوگی ایسا نہیں یہ پورے 10000 پیمنٹ آپ کی ڈیٹیکٹ ہوگی ایسا نہیں ہے صرف جتنا اس میں دکھایا گیا ہے اتنا ہی اس سے اماؤنٹ کٹے گا اگر آپ کیلکولیٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس سے کیلکولیٹ کر دیجئے ریٹ میں اور اس کی منٹپلائی کر دیجئے دیکھیں آپ اتنا ہی اماؤنٹ سو ہوگا بہت سارے لوگ آپ کو نائن چیزیں بتا دیں گے بھائی ایسا کرو ویسا کرو ایسا کرو بھائی آپ کو کچھ بھی دماغ میں بھرنے کی بات جرورت نہیں ہے صرف آپ کو یہی چیز کرنی ہے اپنی گاڑی کے اندار آپ کو صرف خود بتانا ہے کہ ہاں بھائی اب ہماری نوزل میں کٹ مار دیجئے بس مجھے اتنا ہی فل کرانا ہے کبھی بھی آپ کو ان سے ریٹ نہیں بتانا دیے سو فرنس آئی ہوپا آپ لوگ کوئی چیز پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک بٹن ساسا سبسکرائب بڈن نبانا بیت بولنا آگے بھی ایسی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز نوٹیفیکشن بیل پہ کلک کیجئے اور ہاں پہ اول پہ کلک کیجئے